اسے بڑی خبر آ رہے کہ وہاں پر جو ہے پیڈی پی کے دفتر پر ترنگا لہرہ آ گیا ہے پیڈی پی کے دفتر پر ترنگا لہرہ آ گیا ہے تیسری بار جمعوں میں پیڈی پی کے دفتر پر ترنگا لہرہ آ گیا ہے مابا مبتی کے خالیہ بیان کے بعد جہاں ملک میں سیاست کافی غرم ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھی باز ارکان کی جانب سے جمعوں کے اندر ان کے پیڈی پی دفتر جو ہے وہاں پر ترنگا لہرہ آ گیا ہے لہرہ آ گیا ہے پیڈی پی کے دفتر پر جام ہے با مفتی نے حالیہ پرس کونفینس کے دوران بیان دیا تھا کہ جب تک نہ جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کیا جائے گا اور جمع کشمیر کا جو سابق جو پرچم ہے اس کی بحالی نہیں ہوگی تب تک وہ قومی پرچم کو ہاتھ نہیں لگائے گی اس کے بعد ہی ملوک کے اندر جو ہے اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا اس سلسلے میں جو ہے کئی ارکان کی جانب سے جمع کشمیر کے اندر جہاں دو تیسری بار آج جو ہے ارکان کی جانب سے ان کی دفتر پر جو ہے قومی پرچم لہرہ آ گیا ہے آج جہاں بارچی جنتہ پارٹی کی جانب سے ایکسرشن ڈے بھی بنایا گیا ہے اس سلسلے میں جو ہے ترنگا ریلی کا بھی اعتمام کیا جا رہا ہے اسے خبر پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں پیپلز جیمکریٹک پارٹی کی چیپ سپوکس پرچن سوہیل احمد بخاری سوہیل صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے پہلی ریاکشن اس پر کے جس طرح سے تیسری بار آج جمعو کے پیریپی دفتر پر جو ہے پرچم لہرہ آ گیا ہے آپ سے پہلی ریاکشن جاننا چاہیں گے پیڈی پی دفتر جمعو کے اندر جہاں کئی کارکوروں کی جانب سے ریالی کے دوران ان کے دفتر پر ترنگا لہرہ آ گیا ہے یہ تیسری بار ایسا ہوا ہے اس خبر پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں پیپلز جیمکریٹک پارٹی کے چیپ سپوکس پرچن سوہیل احمد بخاری بخاری صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے پہلا ریاکشن تیسری بار آج پیڈی پی آج جمعو کے اندر ترنگا لہرہ آ گیا ہے دیکھئے بھارتی جانتہ پارٹی جو کہ آپ اوفیشلی بھارتی یا پولرائزنگ پارٹی ہو گئی ہے یہ ان کی بوکھلا ہٹ ہے ایک دم ڈیسپریشن ہے کیونکہ یہ لوگ الرجک ہیں کسی بھی طرح کی یونٹی سے جو جمعو کشمیر میں ہو یہاں کے عوام کے بیچ میں یا یہاں کی پورٹیکل پارٹیز کے بیچ میں جس طرح سے جمعو کشمیر کے لوگ ایک جھوٹ ہوئے ہیں ایک ساتھ آئے ہیں اس غلط اسمہ دھانک پیسلے کے خلاف دلی نے ہمارے سر پہ تھوپا ہوا ہے اور یہ ساپ کر دیا ہے یہاں کی جنتہ نے یہاں کی پورٹیکل پارٹیز نے ہمیں یہ سب قبول نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف سمہ دھانک لڑائی لڑیں گے تو یہ بخلا گئے ہیں اور یہ سب پولیسٹی سٹینٹ کے تو خیرے لوگ ماہر ہیں ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ تیرنگے سے جھوٹا صاف کرتے ہیں وہ اپنا تیرنگے سے اپنا پتینہ پہنچتے ہیں اور پچاس باون سال لگ جائیں ان کو رسس ایک وارڈر پہ تیرنگا جنڈا چڑھانے میں ان کی کیا مورل آتھارٹی یا کریڈیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو یہ کہیں کہ جی بھائی سا آپ نے تیرنگی کا افمان کیا ہے یعنی تیرنگی کی بات کریں فیکس کو دیکھیں تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں کوئی مورل آتھارٹی نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہم نے تیرنگی کا افمان نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے اس کانسٹیوشن کی بات کی ہے اس کی بہالی کی بات کی ہے جو تیرنگے کو وہ رسپیکٹ ڈلاتا ہے جو اسے ہے تو چونکی ان کے پاس ترک نہیں ہے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے لوجک نہیں ہے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں سے لوگوں کو توڑا جائے دور کیا جائے تو یہ ہدھ کندے آپ نہ آتے ہیں ادر وائز جیسے کہ میں نے کہا ہم سے پہلے تو ان کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے کہ جو گھنونی حرکت ان کے ایک شینر لیڈر نے کی ہے اس پر ان کا کیا کہنا ہے جس نے تیرنگے چاہتا ہے اس طرح سے اگر ہم بات کریں گے مہبا مفتی کی طرف سے جو بیان تیرنگے کو لے کر کیا گیا ہے جس کے بعد ہی ملک کے اندر جو ہے مختلف لیڈران کی جائم چاہے ہم رویش انکر پرسات کی بات کریں گے مختار آباس نقوی کی بات کریں گے ان کی جانب سے بھی جو ہے اسے تنقید کا نشانہ بنا گیا کہیں نہ کہیں ہم مانتے ہیں کہ مہبا مفتی کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس میں کہیں گلتی ہیں جس کے بعد ہی جو ہے پورے ملک کے اندر سیاست کافی گرم ہوئی ہے جی نہیں بلکل نہیں اس میں کوئی گلتی نہیں جو مہبا مفتی طائبہ نے کہا تھا بلکل صحیح کہا تھا اور ہم we stand by it اگر ہمیں دس بار اور کہنا پڑے ہم کہیں گے چونکہ یہ ایک fact on ground ہے کہ جمہو کشمیر کا accession ہوا union of india کے ساتھ اس کی جو جھوڑنے والی کڑی ہے وہ یہاں کا ہمارا اپنا special status اور ہمارا جمہو کشمیر کا constitution ہے اور ہمارا جھنڈا اسی constitution کی دین ہے اگر آپ اس لنک کو نکال دیتے ہیں یعنی آپ اس جھنڈے کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو جو چیڑی تھی جمہو کشمیر سے تیرنگے کی اس کو کہیں نہ کہیں آپ کمزور کر رہے ہیں اور بی جی پی کے سینر لیڈر ہوں جونر لیڈر ہوں یا کوئی اور ہو وہ اس پہ ہماری تنکیت کرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جہاں تک سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کا معاملہ ہے ہم اس پہ ڈٹے ہیں چاہے ہمیں اس میں کتنی کچھڈائیوں کا سامنا کرنا پڑے چاہے کوئی ہمیں اس کے لیے نشانہ بھی بناے چلیے بہت بہت شکریہ سحیل بخاری صاحب کا یہ تھے پی ڈی پی کے ترجمان اعلیٰ سحیل بخاری جو بات کرے تھے جن کا ماننا ہے کہ جو محبا مفتی نے بیان دیا اس میں کہیں گلتی نظر نہیں آ رہی ہے تاہم یہ پی ڈی پی جو بی جی پی کی جانب سے جو ہے اس بار پی ڈی پی آفیس جمعوں کے اندر جو کیا جا رہا ہے اس میں بی جی پی اور دیگر تنظیموں کے کارکنان جو موجود ہیں جنہوں نے پی ڈی پی آفیس پر جو ہے ترنگا لے رہا ہے تیسری بار ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی پی کی جانب سے جو ہے اسے تنقید کا نشانہ ملک برک کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ یہ بولتے ہیں بھار بھار دھنکی دیتے ہیں اس سے پہلے جمعوں کشمی کے بہت دھنکیاں ان کی سن لی آپ نے ہی سننے کے موڑ میں اس دیش کو یہ دھنکی دیتے ہیں کہ یہاں پہ ترنگا نہیں لگے گا ان کے جنڈے کے اوپر لگے گا اور لگایا ہے جب جب کوششن کریں گے تب تب ان کی چھاتی نہیں لگے گا ان کی راج نیتوں کو یہی اپنی راج نیتی کریے ڈیموکرسی ہے پورا حق ہے آپ کچھ بھی بولیں ہم دیروت نہیں کریں گے آپ اس دیش کے سمیدان کو چیلنج کریں گے آپ اس دیش کے جھنڈے کو چیلنج کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے جمعوں کشمیر کا یوہ جان چکا ہے گھاٹی کا جگو بھی جاگ چکا ہے آپ نے گھاٹی میں کشمیر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا مروا دیا لاشے گروازی بچوں کی کیا چاہتے ہیں کہ آپ آپ تو جاگئے خوش کریے جمعوں کشمیر کو اپنی ڈیولپمنٹ میں بڑھنے دیجئے پالات بات آگی